ہیلو سٹوڈنٹس آج ہم لوگ بات کریں گے ہسٹری آف آپریٹنگ سسٹم کی تو دیکھیں آپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے اس کا بیسکن اٹھکشن ہم لوگ پشلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں آج ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اس کے ہسٹری کی آپریٹنگ سسٹم کب آیا کیسے ڈیلیف ہوا کیا ہوا تو سب سے پہرے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم کے جو مین ہم لوگوں نے ورک پڑھے تھے ٹھیک ہے سمپلی آپ لکھ سکتے ہیں اس کو کی ہسٹری آو آپ 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 ہے تو دیکھئے پہلا تو اس کا یہ ہو گیا کہ controlling and allocating controlling and allocating of memory کہ کس task کو یا کس input کو process کو کون کتنی memory چاہیے وہ یہ ایلوکیٹ کرتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ یہ پریورٹی سیٹ کرتا ہے پریورٹی سیٹنگ ٹھیک ہے کون سا کام پہلے ہونا ہے کون سا اسٹرکشن بعد میں اسکیوٹ ہو رہی ہے تھرڈ اس کا یہ ہو گیا کہ جو بھی انپوٹ آٹپوٹ ڈیوائسز کنیکٹیڈ ہیں کمپیوٹر سے انپوٹ آٹپوٹ ڈیوائسز ان کو کنٹرول کرنے کا کام کرتا ہے اور چوتھا آپ کا یہ ہو گیا کہ اگر کمپیوٹر آپ کا نیٹ ورک میں جڑا ہوا ہے تو نیٹ ورک میں نیٹ ورکنگ فیسلیٹیٹ ٹھیک ہے نیٹ ورکنگ کو فیسلیٹیٹ کرتا ہے نیٹ ورکنگ میں کیا ہوتا ہے یہ میں نے آپ کو پریورٹی سیلیکچر میں بتایا تھا اور لاسٹ جو اس کا سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بھی اس کے اندر فائلیں سٹور ہیں کمپیوٹر میں ان کو مینج کرنا مینجنگ فائلز تو یہ سارے بیسک کام ہوتا ہے کسی بھی آپریٹنگ سسٹم کے تو آپریٹنگ سسٹم کی جہاں تک ہسٹری کی بات ہے دیکھیں انیشلی کیا ہوا کہ انیشلی جو شروع میں جو کمپیوٹر آئے تھے وہ without آپریٹنگ سسٹم تھے جو بھی کمپیوٹر آئے تھے انیشلی وہ without آپریٹنگ سسٹم تھے ٹھیک ہے تو without آپریٹنگ سسٹم تھے لیکن ان کے ساتھ software tools تھا software tools provide کیے گئے تھے ٹھیک ہے work کو manage کرنے کے لیے managing the system and simplifying the use of hardware ٹھیک ہے تو انیشلی without operating system جو کمپیوٹر آئے تھے ان کے ساتھ software tools provide کیے گئے تھے but in early 90s 90s 60s کے early میں شروعات میں ہی ٹھیک ہے commercial computer vendor were supplying quite extensive tools for streamlining the development scheduling and execution of job on back processing system ٹھیک ہے یعنی 1960s سے پھر شروعات ہو گئی تھی تو جو commercial computer vendor تھے جو commercial بھی کریتا تھے computer کے وہ لوگ جو ہے extensive tools provide کرنے لگے development scheduling and execution of jobs کے لیے جیسے for example univac جو company تھی univac اور آپ control data corporation یہ جو company تھی یہ لوگ جو ہے computer بناتے تھے اور ساتھی میں extensive tools corporation ساتھی انہوں نے کیا کہ extensive tools provide کیا computer کو run کرانے کے لیے ٹھیک اس کے بعد اس میں کیا تھا کہ IBM company نے IBM system بنایا کون سا 360 ٹھیک ہے the development of the IBM system 360 produced a family of main frame computer انہوں نے کیا کیا یہ main frame computer بنائے IBM نے main frame computers یہ انہوں نے بنائے تو these computers was available in widely differing capacities and price points ٹھیک ہے یہ الگ capacity کے اور price کے computer تھے for which a single operating system OS 360 was planned IBM company نے main frame computer بنائے system run sharing the resources and expensive computers amongst multiple computers users interacting real time with the system or operating system develop mini computer operating system کے لیے وہ تھا VMS virtual machine storage تو اس طرح سے دیرے دیرے کر کے operating system میں further development ہوتا گیا ٹھیک اس کے بعد جب computer بہت زیادہ popular ہو گئے تو اس کے بعد جو operating system آیا جو بہت جیدہ popular گوا وہ تھا microsoft MS DOS یہ جو operating system تھا ٹھیک ہے یہ آپ کا develop کیا گیا تھا اور IBM machine پہ چلتا تھا IBM machine پہ disk operating system اس کو چاہیے تو لکھ سکتے ہیں disk operating system تو انہوں نے IBM machine کے لئے IBM DOS operating system develop کیا اور جو personal computer تھے ان کے لئے PC DOS develop کیا تو یہ operating system بہت successful رہا اور بہت popular رہا clear تو کیونکہ IBM PC تھا اس کے لئے انہوں نے الگ operating system use کیا اور اس کے بات کی 1980 میں in 1980 in the micro computer market was Macintosh operating system tied intimately to the Apple Macintosh computer in 1980 میں کیا ہوا Apple company آپ سب لوگ جانتے ہوں گے بڑی company computer بنانے کی تو انہوں نے Macintosh computer بنائے جو personal computer بنائے تھے Macintosh کے نام سے ٹھیک Apple Macintosh computer اس کے لئے Mac operating system develop کیا گیا Mac ٹھیک ہے Apple والو develop کیا اس کے لئے 1990 s further development ہوا 1990 میں the micro computer had evolved to the point where as well as extensive GUI facilities یعنی 1990 میں کیا ہوا کی GUI facility operating system میں آ گئی GUI मतलब اس کو بھی آپ یاد رکھئے گا graphical user interface ٹھیک ہے تو یہ GUI facilities operating system میں introduce ہو گئی ٹھیک ہے اس سے فائدہ کیا ہوا کہ the robustness and flexibility of operating system of large computers became increasingly desirable Microsoft response to this change was the development of windows and T which served as the basis of Microsoft entire operating system line starting in 1999 to GUI graphical user interface کا مطلب کیا ہوتا ہے کی جیسے آپ simply آج کی date میں سب لوگ یہ use کر رہے ہیں آپ یہ سمجھ لیجے کہ ہم mouse سے یا joystick سے مطلب بگای type کی انسے ہم جو command دیتے ہیں that is called GUI command اور جو operating system میں یہ کام کرتے ہیں they are called GUI interface جو GUI کی بڑتی popularity سے Microsoft company نے Microsoft جو software میں بہت بڑی company ہے Microsoft company نے operating system develop kia window and t window and t دھیرے دھیرے اس طرح کر کے operating system daily basis پہ advancement ہوتے گئے اور اس کے بعد Microsoft and t بات یہ انہوں نے develop کیا تھا in 1999 ٹھیک اس کے بعد apple نے کیا یہ apple نے یہاں پہ operating system بنایا تھا mac os apple rebuilt their operating system on top of unix core as mac os x apple نے اس mac اس کو further development کیا اور اس کو بنایا کس پہ unix پہ unix جو operating system تھا اس کو core بانکے اس کے اوپر یعنی multi user اس پہ انہوں نے mac os کو develop کیا اور اس version کا نام دیا انہوں اس پہ بیس کر کے انہوں نے ایک اور ورزن لانچ کیا اور جو بہت زیادہ پاپولر ہوا موسٹ پاپولر ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپریٹنگ سسٹم شروع ہوکے اس طرح سے فردر ڈیلپمنٹ ٹیکلوجی یوزر فرینڈلی اس کو کرتے گئے اور آج کی جیت میں جوب آپریٹنگ سسٹم دیکھ رہا ہے وہ وہیں سے سٹارٹ ہوا گیا تو یہ تو مان لیجی آپ کا ہسٹری ہوگیا آپریٹنگ سسٹم کا اب اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں need of operating system یعنی کی کسی بھی operating system کی کیا need ہوتی یا need of operating system ہم لوگ next lecture میں discuss کرتے ہیں کیونکہ یہ lecture کافی lengthy ہو جائے گا so this was all about the history of the operating system I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو کانٹنٹ پسند آ رہا ہوگا اگر ویڈیو کانٹنٹ پسند آ رہا تو پلیز ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو on کر دیجئے تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو ڈالی جائے چینل پہ آپ کو اس کی انفرمیشن ترنت مل جائے Thank you